سریر سے پوری طرح اپنگ فیلڈ چیئر پر بیٹھا یا انسان جس کا سریر تو پوری طرح بے جان تھا لیکن دماغ ایک عام آدمی سے کئی گناہ جیادہ داکت ورد تھا ہاکنز جب ماج اکیس سال کے تھے تب ڈاکٹر نے پایا کہ ان کے ایک لا علاج بیماری ہے جو کہ ان سے کہا کہ سٹیفن ہاکنز زیادہ سے زیادہ دو سال تک جندہ رہیں گے لیکن اپنی دل اچھا سکتی سے انہوں نے ڈاکٹر کی بھاوستواری کو جھوٹ ثابت کر دیا پہلا ایک انٹرگو میں اسٹیپن ہاکنز نے پوچھا گیا کہ ان کا نظر میں سنزار میں سب سے دلچسو رہے سے کیا ہے اسٹیپن ہاکنز نے جواب دیا عورتیں انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ ان کے لئے عورتیں ایک عبوج بھیلی ہیں ان کو سمجھبانا ناممکن ہے ہاکنگی کے جن اور مرتیوں کے ایک بڑا سہیوک جڑا ہے جس دن گریٹ سائنٹسٹ بیلیلیو کی مرتی ہوئی تھی اس سے پورے تین سو سال بعد آٹھ جنوری انیس سو بیالیس کو اسٹیپن ہاکنز کا جن ہوا تھا اور دنیا کے سب سے مہان سائنٹسٹ البرٹ آئیسٹین کے پرثلے والے دن جیون کی مرتی ہوئی گزب کی بات یہ ہے کہ یہ دینوں کی اپنے سمیے کے سب سے مہان سائنٹسٹ رہے دوہزار دس میں دیئے گئے ایک انٹرویو کے دھاران ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا سلاح دینا چاہیں گے پروفیسر ہاکنز نے جواب میں کہا میں اپنے بچوں کو یہاں تین اہم سلاح دینا چاہوں گا پہلا یہ ہمیں سب اوپر ستاروں کی طرح دیکھنا نیچے پیروں کی طرح نہیں کام کبھی مت چھوڑنا کیونکہ کام تمہیں زندگی کا عرد اور ادیش دیتا ہے اور بینا کام کے زندگی خالی ہے تیسری اگر قسمت سے سبھی تمہیں تمہارا پیار مل جائے تو اسے کبھی مت چھوڑنا ہاکنز ایک میڈیئر کر سٹوڈنٹ تھے سن دوہجار دس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں آٹھ سال کہونے تکڑنا بھی نہیں سیکھ پائے تھے اور گریڈ اسکول سے لے کر ان کے ایکسپورٹ جانے تک وہاں ایک لیجی سٹوڈنٹ تھے جیون کو ان کے اسکولی دنوں میں انہیں آئنسٹین کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ایسپیس ٹائم یونیورس کے بارے میں ایک انٹرویو میں جو بریٹیس نیوز پیپر دا گارڈین میں پبلک ہوا تھا اس انٹرویو کو داران اسٹریپن ہاکن نے کہا تھا کہ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر ہے یا کمپیوٹر تک کام کرنا بند کر دیتا ہے جب اس کے کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں اسی کو مردیو کہتے ہیں جو یہاں مانتائیں ہوتی ہیں کہ مردیو کے بعد بھی زندگی ملے گی سرگ بغیر یہاں ایک سب مانتائیں لوگوں کو موت کے ڈر سے دلاسہ دینے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان اس خیال سے ڈرتا ہے کہ موت کے بعد میری چیتنا میری ہستی کا کیا ہوگا اسٹیپن ہاکن نے کہا تھا کہ ہم سب جس پر چاہیں اس پر بسواث کرنے کے لیے آزاد ہیں بسٹ بسواث ہے بچار ہے کہ کوئی عیسور نہیں ہے اس برماند کو کسی عیسور نے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے بھاگ کو لکھتا ہے اور یہی چیز مجھے ایک گہرے احساس کی اور لے کر جاتی ہے کوئی سرگ نہیں ہے اور مردیو کے بعد کوئی جیون نہیں ہوتا ہمارے پاس یہی صرف ایک زندگی ہے برماند کے اس گرینڈ ڈیجائن کو سمجھنے اور سراہانے کے لیے جس کے لیے میں بہت آبھاری ہوں کیتھولک چرچ کے پوپ جان پول ہاکن کی باتوں کا سمرتن نہیں کرتے تھے کیونکہ دینوں کی انڈی ایڈولوجی ایک دوسرے سے الگ تھے پوپ جان پول کہتے تھے کہ اس بات پر کوئی چاہیے کہ کیسے یا برماند بنا اور کس نے یا برماند بنایا یا صاف ہے کہ بھگوان نے ہی اسے بنایا ہے جبکہ پروفیسر ہاکن کہتے تھے کہ صرف سائنس ایکسپلوزن کر سکتی ہے کہ کیسے یا برماند بنا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو اپنی زندگی کے لیے اور اس دنیا میں ہماری بازود کے لیے بھوتک بیگان کے نیموں کا آبھار ماننا چاہیے نہ کی بھگوان جیسے کسی ستیا اسٹیپن ہاکن مانتے تھے کہ ہماری دنیا سے الگ دوسرے قرحوں پر بھی جیون ہو سکتے ہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اس اندر برماند کو دیکھتے ہوئے یا لگتا ہے کہ ایلینز سچمچ ہوں گے لیکن ہمیں ان سے سمپر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا ہمارے لیے خاطرناک ساویت ہو سکتا ہے اسٹیپن ہاکن نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ایلینز ریسورسز کے لیے پرثیوی کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں دوہزار دس میں اسٹیپن ہاکن نے کہا تھا کہ اگر کبھی ایلینز ہماری دنیا کو وزیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ ایسا ہوگا جیسا کہ تب ہوا تھا جب کولمبیس امریکہ کی دھرتی پر اترا تھا کولمبس کا امریکہ پہنچنا امریکہ کے لوگوں کے لیے نقصان دائک ثابت ہوا تھا ویسے تو اسٹیپن ہاکنز سائنٹیفک کمیونٹی میں پہلے تھے کافی فیمز تھے لیکن واسطوں میں وہاں عام آدمی کو عام لوگوں کے اٹنسن میں تب آئے جب 1988 میں ان کے سائنس بک اے بریف ہسٹری آف ٹائم پبلیس ہوئی تھی اس بک نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا یہاں اپنی سمیں کی سب سے زیادہ بکنے والی بک بڑی ایک سو پچاس ہفتوں تک نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر لسٹ میں رہی اور سارے ریکارڈ توڑتی ہوئے دو سو سائنٹیس ہفتوں تک بریٹس سنڈی ٹائمز کے بیسٹ سیلر سلسٹ میں رہی اس بک کی ایک کرون سے بھی زیادہ کو پیس بک چکی ہے سٹیپن ہاکنگ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ سے یہاں سپنا دیکھا تھا کہ وہاں ایک سائنس پر کوئی ایسا بک لکھیں گے جسے عام لوگ بھی آسانی سے سمائے سکیں گے اور وہاں کہتے تھے کہ بریف ہسٹری آف ٹائم پر انہوں کا یہاں سپنا پورا ہوا یہ بک انہوں نے تب لکھی تھی جب وہاں پوری طرح اپنگ ہو جکے تھے دیون کیے یہ بک کاسٹمولاجی پر ہے انہوں نے اس میں بیگ بینک اور بلیک ہولز جیسے بیسےوں پر لکھا ہے پروفیسر سٹیپن ہاکنگ نے اپنی بیٹی لکی ہاکنگ کے ساتھ مل کر بچوں کے لیے بھی کہیں سائنس بک لکھی ہے یہاں کتابیں جارج نام کے ایک لڑکے پر کینریت ہے جو برمانڈ میں ٹائیوال کرتے ہوئے برمانڈ کے بارے میں دیکھتا ہے اتنے مہار بیگیانک ہونے کے باوجود ان کی گرینڈ بریٹنگ ڈسکاوری کے باوجود بھی سٹیپن ہاکنگ کبھی نوبل پرائز نہیں جیتا پائے سٹیپن ہاکنگ فیمز سائنٹسٹ تو تھے لیکن وہاں بہت سے ٹی وی سوز جیسے سٹار ٹریک دہ اسیپن سنس اور دہ بینگ بینک تھیوری پر بھی نظر آ چکے ہیں بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں پروفیسر اسٹیپن ہاکن نے کہا تھا کہ اسپیس میں ٹریکل کرنے کی ان کی لمبے عرصے سے خواہیس ہے دوہزار سات میں ان کی یہاں خواہیس پوری ہوئی جب سائنٹسٹ انہوں نے اسپیس سٹل ملے گئے اور وہیں اسٹیپن ہاکن کو جیرو گریوٹی کا انبھو کر آیا گیا پروفیسر اسٹیپن ہاکن قریب چار منٹ تک ویٹ لانس رہے ہاکن نے دنیا کے انت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہاں کہا کہ آرٹیفیسیل انٹیلیسیجنس نیوکلیر وار ہماری اور کلائیمنٹ چینج بڑھتی جنزنکھیا یہ سب ہی وہاں کارن ہیں جو دنیا کو انت کی اور لے کر جائے گا پروفیسر ہاکن نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے مانو جاتی کے پاس خود کا آستیتو بچائے رکھنے کے لیے ایک ہزار سال جب تک کی یہ پردھوی مانو سے کے رہنے کے قابل نہ بچے تب تک ہمیں پردھوی جیسا کوئی اور گراہ کھوجنے کی ضرورت ہے سن انیس سو ترشد میں جب اسٹیپن مہاز اکیس سال کے تھے تب ڈاکٹر اس نے ان کو بتایا کہ انہوں نے موٹر نیوران نام کی ایک بھیانک لا علاج بیماری ہے اس بیماری سے انسان کا اس کی ماس پیشیوں سے نیانتر چھوٹنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کا سارا سریر اپنگ ہو جاتا ہے اور اس کی مردی ہو جاتی ہے کسی انسان نے اس بیماری پتہ لگانی کی کچھ ہی مہینے سال بعد انسان کی مردی ہو جاتی ہے جب ڈاکٹرز کو پتہ چلا کہ اسٹیپن کو یہاں بیماری ہے تب ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ وہ دو سال سے زیادہ نہیں جی پائیں گے لیکن اسی گرن نے اپنی اچھا ستی کی بدولت ڈاکٹرز کی بھوی سوانی کو جھوٹ سابیت کر دیا پچاس سال سے بھی زیادہ جیے بیماری کے پتہ چلنے کے بعد دھیرے دھیرے وہ پوری طرح اپنگ ہو گئے تھے صرف ان کا دماغ جندہ تھا اس بھیانک بیماری کی وجہ سے اسٹیپن ہاکن کا سریر پوری طرح بیجان ہو گیا تھا وہاں نہ تو لکھ سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی یا کتابیں انہوں نے اپنی سپیس سنتیسائجر ڈیوائیجن کی مدد سے لکھی یا ان کا سپیس جنریٹنگ ڈیوائیج تھا جس کی مدد سے وہ اپنے گال کی ماں سپیسی کے کمپن دوارا سبدوں کو ٹائپ کرتے تھے پوری جگہ اپنگ ہو جانے کے واوجود بھی ڈیوائیج کی مدد سے لوگوں سے بات کرتے تھے اسٹیپن ہاکن بریٹیس تھے لیکن ان کے سپیس سنتیسائجر میں جو کمپٹرائیج آواز تھی اس کا ایکسس امریکہ تھا ہاکنز کے بیچ جنریٹنگ ڈیوائیس میں سمائے سمائے پر کافی سُدھار ہوتے رہے لیکن انہوں نے اس امریکن ایکسس والی کمپٹرائیج آواز کو کبھی بدلنے نہیں دیا جیون انہیں اس کے اپنے آئیڈنٹیٹی کے ساتھ جوڑتے تھے انہوں نے وہ آواز بہت پسند تھی اور لوگوں کے بیچ بھی وہ آواز اتنی فیمس ہو چکی کہ کوئی بھی اسے تھوڑا سا سن کر یا آسانی سے بتا سکتا تھا کہ یہ پروپیسر اسٹیپن ہاکن بول رہے تھے جب کوئی بیچ تھی اسٹیپن ہاکن سے ملنے جاتا تھا تو وہ سوچتا تھا ملنے جا رہا ہے جسے صرف دماغ کہا جا سکتا ہے سریر نہیں لیکن جب بیچ تھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کرتا تھا اسے پتا چلتا تھا کہ وہ ایک ایسے عدبود انسان تھے جسے مل رہا کسی کی مہا سہانبھوتی اور دیا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ویل چیئر پر بیٹھے ہونے کے بازود وہاں سب کام کر سکتے تھے یہاں تک کہ وہاں دوسروں کے کاموں بھی مادد کرنے کو سچھم تھے پوری طرح سے بکلام ہونے کے بازود اس مہان ویگینک نے ثابت کر کے دکھایا کہ اگر انسان کا خود پر پورا بسواس ہو تو وہاں کچھ بھی کر سکتا ہے اسٹیپن حاکین نے ایک بار کہا تھا کہ پچھے انچاس سالوں سے میں مرنے انمان لگا رہا ہوں میں ماؤں سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ مرنے سے پہلے مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ سارے کام کرنے ہیں اگر آپ کو یہ پوسٹ یا ویڈیو اچھا لگائے تو جرور شیئر کریے اپنے ساتھی کو اپنے پریمی کو تاکہ ان کے مہان کرتبے اور مہان کاریوں اپنے پریمی کے ساتھ کچھ سیکھنے کو مل سکے جرور شیئر کریں بہت دھنواز جائیں